اوفیشل سیکریٹ ایکٹ معاملے پر صدر مملکت پر پارٹی اور چیرمن کا دباؤ آیا انتخابات کے لیے نئی پرٹیشن پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے گیم سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی سینئر صحافی و تحجیہکار آسمہ شرازی نے کہا ہے کہ سندھ کی سیاسی صورتحال میں بہت اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں سینئر صحافی و تحجیہکار شہزاد اقبال نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اصل مسئلہ لیول پلینگ فیلڈ اور سہولتکاری کا ہے پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ گوڈ بکس میں نہیں ہے واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی جماعت کی سہولتکاری ہوگی سینئر صحافی و تحجیہکار آسمہ شرازی نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی مسئلہتوں کے تحت چل رہی ہیں آئین کو موم کی ناک بنا دیا گیا ہے جسے ہر کوئی اپنی مرزی سے موڑتا ہے اس کی ابتداء آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے ہوئی اس کے بعد آئین کی خلاف فرضی کا لا مدنا ہی سلسلہ جاری ہے پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے عوامی حمایت کے لیے یہ سٹینس لیا ہے ممکنہ طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئندہ چند دنوں میں الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے کہیں گی اگر حالات اسی طرح رہے تو پھر گیم سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی آسمہ شرازی کا کہنا تھا کہ آئین میں صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار موجود ہے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے معاملے پر صدر مملکت پر پارٹی اور چیئرمن کا دباؤ آیا ہے اس کے نتیجے میں صدر مملکت نے ایسا ٹوئٹ کر دیا جسے ابحام مزید بڑھ گیا ہے پی ٹی آئی کی نفع دنوں میں انتخابات کی پرٹیشن سپریم کورٹ نے اعتراض کے ساتھ واپس کر دی ہے پی ٹی آئی اب انتخابات کے لیے نئی پرٹیشن دیتی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے